السلام علیکم سیکس کلاس والیکم سلام کیسے سب سٹوانٹس کیسے کاملے کار رہا ہیں ایکزیم سونے والے ہیں ییس کیسے جاری تیاری بہت چچی چلیں جلدی سے آج کلیکچر سٹارٹ کریں بھی ییس اوکی ورسیور گوڈ نیم بیٹا ورسیور گوڈ نیم اونچی بولو حماد حماد آج آپ میرے ساتھ ہیلپ کریں گی چلیں سٹارٹ کریں نیسن چلیں آگے ہو جانے تھوڑا سا سائنس کا لیکچر ہے چیپٹر نمبر سیکنڈ نوٹ آن کٹنگ آپ نے کٹنگ کے اوپر پلانٹس کی کٹنگ کے اوپر نوٹ کرنا ہے اور لیرنگ یہ دونوں پروسس بتانے ہیں سیمپل میں نے بہت شورٹ کر دیا آپ کے لیے کیونکہ آپ کا لیول سمون کلاسز کا ہے تو اس لیے آپ کو اس لیول تک پڑھانے ٹھیک ہے اوکی سٹارٹ کریں پلانٹس میں کٹنگ کا پروسس کیا ہوتا ہے اس کو کٹنگ کیا کیا ہوتا ہے اس پروسس میں اس پروسس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹیم کے پر برڈ لگی ہوتی ہیں ان کو کٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کو زمین کے اندر بو دیا جاتا ہے سو کر دیا جاتا ہے آفٹر سم ڈیس کچھ دنوں کے بعد پھر کیا ہوتا ہے سٹیم اینڈ لیس اسے تنے اور پتے جو ہیں وہ نے بنتے ہیں اردو میڈین دیکھیں کٹنگ یہ وہ طریقہ ہے جس میں پودوں کے تنے کے اوپر برڈ موجود ہوتی ہے اس کو کٹ کر زمین میں لگا دیا جاتا ہے اور کچھ دن کے بعد اس سے تنے اور پتے بنتے ہیں ٹھیک ہے برڈ کو کٹنے اور پھر زمین میں وہ دینے ٹھیک ہے اور اس نے نے پتے اور شاکھیں بنا دینے ہیں آگے ہے لیڑنگ لیڑنگ میں کیا ہوتا ہے ان دیس پروسس ہے جنگ برانچ اوپ ڈی پلانٹ جو ایک پلانٹ ہے فریش پلانٹ ہے جنگ پلانٹ ہے وہ کیا کرتا ہے اس کی جو شاکھ ہے وہ بنت وہ اس کو جھکا دیا اس کو مور دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ برانچ کو توڑ کر اس کو نمدر زمین میں بور دیا جاتا ہے نمدر زمین میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے اس کے اوپر مٹی رال دی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس سے جڑے نکلیں گی اور جو جڑ کے اوپر جو حصہ لگا ہوگا اس کو کہہ کریں گے لیئر اردو میڈین دیکھیں یہ وہ عمل ہے جس میں پھودے کی شاکھ کو توڑ کر نمدر بٹی سے دھام دیا جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ان حصہ سے جڑے نکل آتی ہیں اور جڑ کے اوپر جو لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لیئر ٹھیک ہے جوڑ پھودے کی شہر انجلیس میڈین دیکھیں جو جڑ سے دھام در دیا جڑوں اور گورو ہے پھودے کی شگوڑ کچھ دنوں کے پھودے کی گئے سمجھ لگے گے کر لوگے کر کے ہوگے لیسن کر کے ہوگے لیسن پیپ پڑھی تیاری چھ کروگے یا بائی 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 بائی